مہارات جی کے آج کے بشے شانگ میں رچھا سوٹر پریبار کے سبھی شدشیوں کا ہاردیک شواغت ہے بابا جی کے بھگتوں کو رام رام برش 1993 میں بینگلور سے کماری گیتہ نشنشکا کا ایک پتر آیا تھا کیچی آشرم شری ماں کی شیوہ میں جس میں انہوں نے بابا جی مہاراج کی شری لیلا کے اپرانت بھی پوروت سربیہ پکتہ درساتی ایک کمبوڈین مہلا کے جیون میں گھٹت اب بھوت پورو گھٹناوں کا بشتار سے اُلےہ کیا ہے وہے کمبوڈین مہلا کماری گیتہ کے بینگلور نواز کے مد ان کے گھر آ پہنچی تھی اور اسی نے اپنے جیون میں گھٹت بابا جی سے سمبندت یہ لیلائیں شنائی تھی برس 1964 میں ایک دن اسمہلا کے نو فین کمبوڈیا کی راجدھانی والے گھر میں راتری کے پرارمب ہوتے ہی کمبوڈین بے سبوشا میں اچھا دیت ایک ادھوڑے سجن ایکا ایک پرگٹ ہو گئے جو تیجی کے ساتھ سدھ کمبوڈین ایوم سنسکرت بھاسا میں بارتا کر لیتے تھے بے اتینت رہشمائے تھے اور گھر کی ڈھالدار چھت میں بھی آرام سے سو لیتے تھے پرارمب میں یہ لوگ ان کے پرتی کچھ سنکت بھی رہے ان کے اس پرکار سے آگون ایوم بچتر سے بہار پر کیونکہ تب کمبوڈیا میں بھیشڑ گرہ یدھ چھڑا ہوا تھا پرمتباد میں بے ان کے پرتی آسوست ہوتے چلے گئے ان کے دوارہ اپنے لیے رچھا بھاؤ دیکھ کر بے جب بھی انہیں کسی اسثان بشیش میں جانے سے روکتے تھے تو سیگر ہی سوچنا مل جاتی کی وہاں کھمیر روس ویدروئی شینہ دوارہ بھیشڑ بھمباری ہو گئی ہے بے یدہ کدہ کئی کئی دنوں کے لیے انیانتری ہی چلے جاتے تھے اور تب کبھی اکیلے تو کبھی کچھ انی لوگوں کے ساتھ بھی جنہیں بے اپنے سش سے بتاتے تھے لوٹ آتے تھے بے اس مہلا کے بھائی کو بھی یدہ بھیاس کراتے رہتے تھے ایک دن جب بے مہلا اپنی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہی تھے تو اس نے دیکھا کی بے سجن بھی آگے آگے پیدل چلے جا رہے ہیں مہلا نے یہ سوچا کہ میں گاڑی تیج بھاگا کر انہیں پکڑ لوں گی پر پوری گتی سے گاڑی بھاگانے پر بھی بے انہیں پکڑ نہیں سکی ان کا پرچے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اتر بھارت میں کیچی ادھام کے نیب کروری بابا جی مہاراج ہیں اس شندر میں اس مہلا نے کماری گیتہ سے کیچی ایوم نیب کروری بابا جی مہاراج کے بارے میں جاننا چاہا تھا اور وہے کیچی بھی جاننا چاہتی تھی پرانتو تب کماری گیتہ نے نہ تو کیچی کا نام سنا تھا اور نہ وہے بابا جی کے بارے میں بھی کچھ جانتی تھی کماری گیتہ نے آگے لکھا کی وے برد مہا سے اس مہلا اور پریواری جنوں کو گھر کا سامان بیچ کر نوم فین چھوڑ کر تھائی لینڈ چلے جانے کو بار بار کہتے تھے پر یہ نوکری چھوڑ کر نوم فین سے چلے جانے کو تیار نہ ہوئے تب ان مہا سے نے ان کو دھم کی دی کہ ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارا گھر پھونک دوں گا انتتہ انہوں نے نوم فین چھوڑ تھائی لینڈ میں سرڑ لے لی پھر یہ مہلا امیر کا چلی گئی یہاں تک تو اس کمبوڈین مہلا کے بارے میں گیتہ کے پتر سے معلوم ہو سکا پرانتو بعد میں گیتہ کو سویم ہی ایک جرمن مہلا شریمتی ہیج مادی سے کیچی اور بابا جی کے بارے میں پتا چل گیا شریمتی ہیج مادی سے میری کل اف لب پرابت کرنے پر گیتہ سویم بھی پرہاویت ہو برس 1994 میں کیچی آ کر دھام ایوم شریمہ کے درسن کر گئی اپنے پتر میں لکھی اکت باتوں کی بھی ماں سے بارتا کے افسر پر اس نے پنا پشت کی اب آگے کمبوڈین مہلا چاہیٹ ریے ٹریکیو کہ سویم کے موں سے سوکھ میں بے برس 1964 میں ہمارے گھر آئے تھے اور ہماری سب پرکار سے رچھا کرتی رہے میرا ان کے ساتھ دادا پوتی کا سممند قائم ہو چکا تھا انہوں نے مجھے بھارتیہ نام چندراتری دے دیا تھا مہراج جی کی کتھائیں سننے کے لیے سبی بھکتوں کا دھنیباد مہراج جی سبی بھکتوں پر اپنی بشیش کرپا بنائے رکھیں ہر روز مہراج جی کی کتھائیں شننے کے لیے رچھا سوطر چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں گھنٹی بجانا نہ بھولیں کمنٹ باکس میں لکھ بھیجے جی نیب کروری بابا جی مہراج سبی بھکت مل کر بولو نیب کروری بابا جی مہراج کی جی بولو بھولے نات کی جی بولو